اسلام علیکم خوراک کی نالی خوراک کی نالی جو ہے وہ بیسکلی استعمال کی جاتی ہے خوراک میدے تک دلیکلی پہنچانے کے لیے اب اس کے ضرورت کیوں پڑتی ہے اس کے مسائلیاں کیا آسکتے ہیں اس کے کتنی اقسام ہوتی ہیں کیا یہ لگانا ضروری ہے یا نہیں اور یہ تمام چیزیں جو سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں انشاءاللہ تعالی میں اسے ضرور دیسی ویڈیو میں ایکسپین کروں گا خوراک کی نالی کو بیسکلی کہا جاتا ہے ایٹرنل فیڈن یا پھر ٹیوب فیڈن یہ دونے انگلیش یا ورڈ ہیں اسے عام زبان میں آپ خوراک کی نالی بھی کہہ سکتے ہیں خوراک کی نالی کی بیسکلی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ اہم چیز ہے اور اسے سمجھنے کے لیے آپ میں سب سے پہلے ہی پتا ہونا چاہیے ہمارا نارمل نظام ہے کیا اور یہ بہت زیادہ چیز اہم ہے ہم نارمل ہی جو سانس لیتے ہیں تو ہم ناک سے لے رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اپنے مو سے بھی سانس لے سکتے ہیں تو یہ اس بات کی اعطاسی کرتا ہے کہ جو ہمارا ناک اور مو ہے وہ پیچھے سے ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے ہے ٹھیک ہے لیکن جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم نو سے کھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ نوم نسی چیز ہے اب اس لیے ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارا ناک اور مو ہے وہ پیچھے سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ جو ٹیوب نیچے جا رہی ہے وہ ایک ہی ٹیوب ہے جو کہ پیپڑوں کی طرف بھی جاتی ہے اور میدی کی طرف بھی جاتی ہے اب اس ٹیوب کے اندر اب ایک ہی چیز میں ہم جو اگر آپ گوھر کریں اگر کھانا پیپڑوں میں چلا جائے تو ہمارا سانس بند ہو سکتا ہے لیکن اور دوسری طرف دکھا جائے عام حلات میں کیا ہماری ہوتا ہے کہ ہم سانس لے رہی ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو ایک ہی ٹیوب ہے وہ بیسکلی فیپڑوں کی طرف جا رہی ہوتی ہے جب ہم ہم فیپڑے سانس اندر اور باہر لے رہی ہوتے ہیں تو جو پورا ناک اور مویر سا کنیکشن ہے وہ jakoپیپڑوں سے ہوتا ہے لیکن جب ہم کھانا کھانا تو کیا ہوتا ہے کہ پدرتی طور پر ہمارے دماغ سے سگنل جاتا ہے کہ ہمارے ہلک میں کھانا آ رہا ہے تو وہ اس وال کو کھانے جو سانس کا وال ہے اس کو بند کر دیتا ہے اور وہ جو موں پر ڈاریک کنیکشن ہے وہ میدے کے ساتھ ہو جاتا ہے یہ نارمل حالات میں ہو رہا ہوتا ہے لہنی کہ آپ نے کھانا کھایا وہ بجائے سانس کی دانی میں جانے کے کیونکہ وال بند ہو گیا تو وہ ڈاریکلی میدے میں چلے جاتا ہے لیکن کچھ حالات ایسے ہوتی ہیں جن کے اندر یہ نہیں ہو پاتا اس سے آپ کو بھائی یہ بات تو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ اگر یہ وال سے اسے کام نہ کر رہا ہو تو کیا ہو سکتا ہے کہ کھانا ہمارے پرفڑوں میں جا سکتا ہے اور ہماری موت ہو سکتی ہے یہ نارمل نظام ہے کہ ہمارا کھانے کا اور سانس کا نظام چل گیسے رہا ہوتا ہے اور یہ بات بہت امپورٹن ہے یہ آپ کو بتا ہونی چاہیے ایک خوراہ کی نالی کو کیوں کہا جاتا ہے کیوں دوکٹر کہتا ہے کہ آپ کو خوراہ کی نالی کی ضرورت ہے جیسے کہ آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ مو سے لے کر میدے تک کا جو نظام ہے وہ مو سے ہو کر تو خوراہ کی نالی سے اور جو مین وال ہے وہاں سے ہوتا ہوا فیرنگ سے یعنی کے جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ جہاں سے دونوں ٹیوبز ملتی ہیں وہاں سے ہوتا ہوا تو ہمارے میدے تک آ جاتا ہے اب اس لوران اگر پر مسئلہ آ جائے تو ہمیں خوراہ کی نالی کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہم داریکلی میدے تک ہونا پہنچا سکیں تاکہ انسان کا جسم کمزور نہ ہو اگر جسم کمزور ہوا تو بیماری مزید پھیل جاتی ہے اب کن حالات میں ضرورت پڑ سکتی ہے سب سے مین تو آپ یہی سمجھ لیں گے اگر آپ کی خوراہ کی نالی میں کوئی مسئلہ ہے آپ کی خوراہ کی نالی جو ہے اس میں کوئی زہم ہو گیا یا کسی وجہ سے بند ہو گئی ہے بہت سے بیماری ہیں جس میں بند ہو جاتی ہیں اور اس میں سب سے زیادہ کامر ہے خوراہ کی نالی کا کینسر ہے جب خوراہ کی نالی کا کینسر ہو جاتا ہے تو وہ خوراہ کی نالی کو بند کر دیتا ہے تو اس میں تھوڑا سا جگہ بچ جاتی ہے جس کے وقت سے ہم کھانا نہیں صحیح سے کھا رہے ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو خوراہ کی نالی کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ آپ کے مردے تک کھانا پہنچا جا سکے اسی طرح اگر خوراہ کی نالی میں اگر کوئی زخم ہو جائے تو بھی آپ جو خانہ کھائیں گے تو اس میں جو زخم کی وجہ سے آپ خانہ نہیں کھا رہے ہوں گے اور درد ہو رہا ہوگا تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو خوراہ کی نالی لگائی جاتی ہیں تاکہ آپ کا خانہ جو ہے وہ ڈائرکی نالی مو سے لے کر میزے تک پہنچایا جا سکے تاکہ وہ خانہ حضم ہو سکے اور آپ کو جسم میں جذب ہو سکے اور آپ کو طاوارہ ہی ملتے سکے اور یہ تو ہو گئی نورنا کنڈیشن یہ تو ہو گئی وہ جو کہ پرابلمز ہیں ڈائرکلی خوراہ کی نالی کے ساتھ ملتی ہے جس کی وجہ ساتھ لگ رہے ہیں اگر آپ کی گردن میں کوئی چھوٹ لگ چکی ہے کی گردن کا ایکسیڈن میں چھوٹ لگی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی احتیاطاً آپ کو خوراہ کی نالی لگائی جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مسئلہ آ جائے اور جو مین اور جسم میں جو ان حالات میں سب سے زیادہ خوراہ کی نالی کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ہوتی ہیں نیرو لوجیکل کنڈیشن یعنی اگر کسی کو کوئی فالش کا ٹیک ہوا ہے یا اس کا دماغ کی توازن سے ہی نہیں ہے تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگر وہ بار کام نہ کر رہا تو خوراہ پیپروں میں چلے جائے گی اور ہمارا سانس بند ہو جائے گا اور ہماری ڈیتھ ہو سکتی ہے میرگی کے پیشنٹس میں عمومن لوگ پانی پلا دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ڈیتھ ہو جاتی ہیں اور اس میں ساری پوری ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو ویڈیو پر کارڈ میں شو کر دوں گا اب وہ ویڈیو دیکھیں کہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا پرومنک کیا ہے کہ جو میں نے بتایا کہ ایک وال ہے جو کہ ڈیوائیڈ کرتا ہے خوراہ کی نالی کو ٹھیک ہے ایک سانس کی نالی سے اگر وہ وال ہی صحیح سے کام نہ کر رہا وہ وال کون کنٹرل کرتا ہے وہ مارا دماغ کنٹرل کرتا ہے اگر آپ کو فارج کا اٹیک ہے اپنے اپنے جنھي حوشو ہواس میں نہیں ہے ٹھیک ہے آپ مدہشی کی حالت میں ہیں یا آپ کو فارج کا اٹیک ہے بے ہوش ہیں переход کیا ہوں کہ اے وال ہی صحیح سے کام کنٹ کر رہا ہوتا تو اگر ہی ہم اس حالات میں کھانا دے گРہ تو اس سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے اور بہت زیادہ مسائل آتے ہیں اسی لئے جن کو مدھوشی کی حالت میں ہوتے ہیں یا جن کو کوئی پوابلم ہو رہی ہوتی ہے دماغی طور پر تو ان کو خوراک کی نالی لگائی جاتی ہے یہ بھی ان کی وجہات میں سے اس کے علاوہ بہت سے وجہات ہو سکتی ہے یہ مین وجہات ہے جن کی وجہ سے خوراک کی نالی کو لگائی جاتا ہے اور کس طریقے سے لگائی جاتی ہے یہ بھی ایک سوال ہے جو عمومان لوگ کے ذمہ میں آتا ہے خوراک کی نالی کیا ہے کہ آپ کو جو روکٹر لگائے گا اس کا اپنا طریقہ ہو سکتا ہے لیکن جو ایک جنرل طریقہ استعمال کیا جاتا ہے میں اس بارے میں ضرور بتاؤں گا جو کہ نارمل ہے جو کہ زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن مختلف ڈاکٹرز کی اپنی مختیوں پر پسند بھی ہوتی ہے آپ کے ایک لمبی سی ٹیوب ہوگی پلاسٹک کی وہ میر کی جائے گی آپ کے ناک سے لے کر تو آپ کے میدے تک کتنی لمبائی ہیں اس کے بعد اس ٹیوب کے اوپر جل نہ رہا جائے گا تاکہ وہ آرام سے آپ کے پاس ہو سکے تاکہ کسی قسم کا کچھ زخم نہ ہو اور وہ جل جو ہے وہ بلکل احساس در ہوگا جس کے لئے کوئی پرولم نہیں آری ہوگا اور وہ جس جگہ سے گزرتا جائے گا اس جگہ پر نم کرتا جائے گا تاکہ آپ کو کسی قسم کا درد کا احساس نہ ہو اس جل کو لے کر آپ کے ناک کے ذریعے اسے پوش کیا جائے گا اور جب وہ آپ کی گلے میں پہنچ جائے گی تو میبی ہو سکتا آپ کا ڈاکٹر ہے آپ کو کہے کہ اسے نگلیجے نگلیں یا پھر آپ کو پانی کا کوئی چھوٹا سا سپ دے گا یا پھر ایک ڈھکن دے گا ایک گھونس دے گا پانی کا تاکہ آپ پیئے اور آپ کی جو نالی ہے وہ خراکی نالی میں چلی جائے بجائے کے سانس کی نالی میں یہ بہت چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے بعض اوقات پرکٹر جیتا بھی دھیان دے تو کبھی کبارنگ ہوتا ہے کہ اگر پیشنٹ جو ہے وہ کوپریٹ نہ کر رہا ہو یعنی کہ پیشنٹ جو ہے برازی نہ ہو اور پروبلمز کر رہا ہو تو ہوتا ہے کہ وہ خراکی نالی جو ہے وہ بسکلی سانس کے نالی میں گھنچ جاتی ہے اس کے وجہ سے بہت سے مسائل آسکتے ہیں وہ بھی میں بتا ہوں گا اور یہ جو ہے بسکلی اس کے بعد جائے گی آپ کے اگر جب آپ نے نگلی تو یہ آپ کے خراکی نالی میں چلی جی خراکی نالی سے ہوتی ہوئی تو یہ آپ کے میدے تک پہنچ جائے گی جب تک جو آپ کے میدے تک پہنچ جائے گی تو آپ کا جو ڈاکٹر ہے وہ میبی کنفرم کرنے کے لیے ایک بھڑی سی انجیکشن لے کے تو اس میں ائر پم کریں اور جو اس کا سٹیتوسکوپ ہوتا ہے وہ آپ کے میدے پر رکھ کر سونے کہ کیا اس کے اندر بابلز کی آواز آ رہی ہے اس سے یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ جو آپ کی خراکی نالی ہے وہ بسکلی میدے تک پہنچ چکی ہے لیکن بہت سے ڈاکٹر سے ایکسپیرنس زیادہ ہو چکا ہوتا ہے تو وہ ڈالتے ہی انہیں سامجھ میں آ جاتا ہے کہ جہاں پہنچ گئی ہے تو وہ بازو کا سٹیتوسکوپ سے چیک نہیں کرتے لیکن چیک کرنا چاہیے لیکن اگر بازو کا ٹائم نہ ہو تو وہ چیک نہیں کرتے کہ ان کا ایکسپیرنس کافی زیادہ حد تک ہو چکا ہے تو یہ طریقہ ہے جس کے ذریعے خوراک کی نالی لگائی جاتی ہے رسک مسائل کیا کیا آ سکتے ہیں کیا کیا خطرات ہیں خوراک کی نل لگانے میں کیا یہ خطرناک ہو سکتی ہے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے خوراک کی نالی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو لگا پڑ رہا ہے اگر تو کوئی بہت اچھا ڈاکٹر ہے جس کے کافی ایکسپیرنس ہے تو ان کو پرولم آئے گئے نہیں یہ باز کرتے ہوتا ہے کہ اچھے ڈاکٹر سے بھی پرولمز ہو جاتی ہیں اس میں پرولم کونوں سے آ سکتے ہیں پہلا تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ خوراک کی نالی ہے تو جب وہ اندر پاس کی جاری ہوتی ہے تو کیونکہ یہ خوراک کی نالی اور سانس کی نالی دونوں ساتھ ساتھ ہیں تو باز وقت لاتے ہیں کہ سانس کی نالی کی طرف گل جاتی ہے اور اگر کوئی پیشنٹ سے اسے نہ نگلے اس نالی کو تو پھر پرولم کیا ہوتی ہے کہ وہ اس پھرپڑوں پر چلے جاتی ہے اور جب ہم کھانا وغیرہ دیتے ہیں تو وہ پھرپڑوں میں چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے پھرپڑوں کا انفیکشن ہو سکتا ہے پھرپڑوں کا انفیکشن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ حد سے زیادہ ہوئے تو پھرپڑوں میں مسائل ہو جید آ سکتے ہیں اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ پھرپڑوں کو اندر پاس کی نالی انجری ہو سکتی ہے چھوٹ لگ سکتی ہے پھرپڑوں کو خوراکی نالی جو ہے وہ تھوڑی سی عجیب سے ایک متلی ٹیپ کی آپ کو کروا سکتی ہے کیونکہ ایک فارن چیز آپ کے جیسے میں جا رہی ہے تو وہ پاولنگ کریں گے ٹھیک ہے تو تھوڑی سا علیکی پر کیوں وہ متلی ٹیپ کی ہو سکتی ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے اس کے بعد کلٹی بھی ہو ٹھیک ہے تو یہ مسائل جو ہیں یہ مسائل آ سکتے ہیں خوراکی نالی کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی اتنا خاص مسئلہ خوراکی نالی سے بسکلی دیا کیا کیا جائے خوراکی نالی جو ہوتی ہے بسکلی جو ہوتی ہے وہ نارملی لیکوڈز کے لیے بنائی جاتی ہے کہ پیشنٹ کو جو ہے وہ لیکوڈ دیا جائے خوراک جو ہے لیکوڈ فارم میں دی جائے ایسی چیزیں جو کہ لیکوڈ فارم میں جا سکے دلیا بہت زباری دلیا اس طرح کی چیزیں ہیں جوسز اور ڈیفرنٹ چیزیں ہیں کیونکہ اگر پیشنٹ کو جو ہے وہ انرجی نہیں ملے گی تو کیا ہوگا پیشنٹ کا جسم اپنے ہی جسم پیشنٹ جو ہے وہ اپنے ہی جسم کو کاٹ کی کھانا شروع ہو جائے گا اور وہ کمزور ہوتا جائے گا اور اس کا اپنا جسم کمزور ہوتا جائے گا جب جسم کمزور ہوگا تو بیماری مزید بڑھتی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہو جاتا ہے بعض اوقات خوراکی نالی لگانا اور خوراک کی نالی سے ہے اس پر بیسکلی لیکویڈز کا استعمال کیا جاتا ہے نورملی اگر آپ وہ گھر پہ بھی کسی نے ڈاکٹر نے بھیج دیا ہے ہوسپیٹل سے لگا کے تو اس میں بھی آپ گھر پہ بھی لیکویڈز ہی استعمال کریں گے اس میں کوئی صالیڈ چیز نہیں ڈالیں گے ٹھیک ہے کیونکہ وہ خوراک کر دے گی اور اس میں مسائل آئیں گے ٹھیک ہے تو لیکویڈز میں کیا استعمال کی جاتا ہے زیادہ تر فوڈز بغیرہ یعنی کہ خوراک دے جاتی ہے اور بعد اوقات جو ہے وہ لیکویڈ کے ساتھ ساتھ لیکویڈ ڈرگز یعنی کہ دوائیاں بھی خوراک کی نالی پیسے لیے دی جا سکتی ہیں جو بیسکلی میار ہوتی ہے کتنے عرصے میں چینج کر دی جائے اینجی ٹیوب، اینجی ٹیوب یا پر پیک ٹیوب بیسکلی ہوتا کہ جو ڈونٹ ٹیوبز ہیں اسے ایک وقت تک ہماری جسم میں چھوڑا جاتا ہے جب کچھ چیز زیادہ تہر تک ہماری جسم میں رہتی ہے تو اس میں انفیکشن ہائیں کی چانسز بڑھ جاتے ہیں یعنی کہ اس میں زخم ہو سکتا ہے اس کے بیسے مسائل آ سکتے ہیں وہ جسم میں سے اچھے بک سکتی ہے اور وہ بیسے مسائل آ سکتے ہیں تو بیسکلی یہ اینجی ٹیوب ہوتی ہے جو ناپ کے ذریعے دی جاتی ہے وہ نارملی ایک ہفتے کے اندر اندر وہ چینج کر دی جاتی ہے اگر ٹیوب کی حالت کنڈیشن اچھی ہے تو بازو کا دوسر لنبا بھی لے جائے جاتا ہے لیکن اگر ٹیوب کی حالت خراب ہے تو ایک ہفتے سے پہلے پہلے ہی یا دو یا تین دن کے اندر اس سے چینج کر دی جاتا ہے